موسیقی تو سب سے پہلے میں اپنے چہرے کو اچھی سے کلنزنگ کرتی ہوں ایک آئل فری کلنزر سے اور پھر اس کے بعد میرے چہرے پہ رب کرتی ہوں ایک آئیس رولر بیکوز میری میچور سکن ہے اور میری چہرے پہ بہت زیادہ سویلنگ رہتی ہے صبح کے ٹائم پہ میری انڈر آئیز ایرے پہ پاپیڈیس رہتی ہے تو اس سے مساج کرنے سے میری سکن میں تھوڑی سلم ہو جاتی ہے میری سکن اور دیکھیں میں کیسے مساج کر رہی ہوں تاکہ میری جو چیس پہ فیٹس ہے سویلنگ ہے وہ بھی نکل جاتی ہے آرام سے نیکسٹ میں یوز کرتی ہوں میرا فیشل آئیل ابھی یہ آئیل میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں اور یہ پروڈکس یوز کرنے سے میں نے اپنے چہرے پہ بہت زیادہ ڈیفرنس دیکھا ہے چینج دیکھا ہے لائک ایوڑی ڈیوز کرنے سے جو میرے چہرے پہ ٹائننگ ہے ڈسکالوریشن ہے وہ تھوڑے تھوڑے ڈساپیر ہو رہے ہیں اور میرے چہرے پہ جو ڈرائننس ہے وہ بھی نکل کے اچھا میرا چہرہ گلوی لگ رہا ہے اس کے بعد تھوڑا سا لگا کے میں نے یہاں مساج کیا میرے انڈائی ایریا پہ اور اراؤنڈ اپ ماؤٹ کیونکہ وہ ایریا سے بہت جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں جب آپ میک اپ لگاتے ہیں تو فیشل آئل لگانے کے بعد میں کریم ماؤشرائزر لگانا پسند کرتی ہوں کیونکہ اس سے دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ سکن گریسی گریسی نہیں لگتی ہے اور سکن میں اچھا سا گلو آتا ہے ہائیڈریشن آتا ہے تو اس لئے جب بھی میں لیکویڈ یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں گریم پروڈک ضرور یوز کرتی ہوں تو یہاں بھی آپ دیکھیں انڈر آئی ایریا اور اراؤنڈ ماؤٹ فور ہیڈ پہ اچھی طرح سے آپ اپلائی کریں اور اسے اچھا سا مساج دیں فیس پریپنگ کے بعد میں تھوڑا دو تین منٹ ویڈ کرتی ہوں تاکہ پروڈکس اچھی طرح سے ضرب ہو جائے سکن پہ اور پھر بعد میں لپ بام لگاتی ہوں کیونکہ لپس بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے یہ لگانے سے آپ کی لپ کی جو سکن ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی لپ سٹیک بہت اچھا سے اپلائی ہوتی ہے سموڈی اپلائی ہوتی ہے نیکسٹ میں یوز کر رہی ہوں سانسکرین بیکاوز ڈی ٹائم آپ جب بھی میک اپ کرتے ہوئے تو سانسکرین نہیں سکپ کریں پہلے میں بھی سانسکرین بہت آوائیڈ کرتی تھی بہت دن مجھے اچھیا سے پتا چلا کہ سانسکرین کی کیا ویالیو ہے میری جو فریکلز ہے اور جو ٹاننگ ہوئی ہے سن کے وجہ سے وہ اس کے یوز سے یعنی ڈیلی یوز سے وہ کم ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی بلر ہو رہی ہے اور سکن کلیر ہوتے جاری ہے تو آپ سانسکرین ڈیلی تین ٹائم نہیں تو ٹوائس تو آپ لگائیے لگائیے تری آورز کا بریک لی کے آپ کی محنت کو اور تھوڑا سا آرام دیتے ہوئے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں بینیفٹ کاسمیٹک کا برو جیل یہ ٹنٹڈ برو جیل ہے جہاں پہ آپ کو آئی بروز پہ صرف یہی لگانا ہے اچھے سے شیپ دی دیتا ہے اچھے سے فیلنگ کر دیتا ہے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے جو بھی میرے گیاب سے وہ فیل ہو گئے ہیں اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہاں پہ میرے انڈر آئیز ایریا پہ میں کنسیل کر رہی ہوں یہ ایک شیڈ ڈاکر ہے کیونکہ مجھے اتنا ڈاک سکلز نہیں ہے انڈر آئی ایریا میں اور اراؤن ڈا موپ کیونکہ جب بھی ہم میک اپ لگاتے ہیں یا کوئی پروڈکس لگاتے ہیں تو ہماری خود کی اندر کی ہیٹ سے یہ ایریا آشی لگتا ہے تو اسے اچھا سے اپلائی کر کے میں اسے کنسیل کروں گی سو دار یہ آشی نہ لگے اور میک اپ میرا اچھا سٹیک کریں نیکسٹ میں یہاں پہ اسے فور ہیٹ پہ بھی لگاؤں گی اور آئی بروز کو بھی اچھا سا شیپ لگے گا اور پھر بات میں میں تھوڑا سا میرا بیوٹی بلنڈر پہ سپری کروں گی اور اسے اچھا سے ڈابنگ کروں گی تاکہ یہ اچھا طرح سے ڈپوسٹ ہو جائے میرے سکن پہ اور اچھا طرح سے یہ سٹی کریں سیٹنگ پاورڈر لگا کے آپ جب بھی کنسیل کریں انڈر آئی ایریا پہ تو آپ اوپر دیکھ کے ہی اسے اپلائی کریں اور اسے بلنڈ کریں کیونکہ کریز ہو سکتی ہے فائن لائنس آ سکتی ہے اور ایسے کرنے سے آپ وہ دونوں چیزوں سے بچ جائیں گے تو آج میں یہاں پہ ہودا کا گلووش موسٹرائزہ سکن ٹنٹ فاؤنڈیشن ٹائپ ہی ہے تھوڑا سا ٹنٹ ہے اس کے اندر تو وہ یوز کرنے والی ہوں وہ اپلائی کرنے والی ہوں کیونکہ اس میں بھی دیکھئے فاؤنڈیشن ہے اور اس میں گلوو بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سمپل میک اپ لک ہے تو فاؤنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ ٹنٹ میں لگا کے میرے سکن کو اچھا گلووی لک دے سکتی ہوں اور کافی حد تک جو میرے چیکز پہ جو ڈسکالیریشن تھے وہ بھی اس نے ہائٹ کر دیا ہے بس آپ کو لگانا ہے ڈپوسٹ کرنا ہے اچھی طرح سے آپ کی سکن پہ اور پھر آپ کی فنگر سے ہی اسے اچھا سے بلینڈ کر دینا ہے اب فنگر سے بلینڈ کرنے کے بعد آپ اپنا بیوٹی بلینڈر لے کے اچھی طرح سے پورے چہرے کو بلینڈ کریں تاکہ کوئی بھی کیکینس نہ رہے کیونکہ میں یہاں پہ فاؤنڈیشن نہیں یوز کر رہی مگر میں یہاں پہ کومپیکٹ یوز کروں گی میرے انڈائے ایریہ پہ اور اراؤنڈ دا ماؤت اور فور ہیڈ پہ سو دار تھوڑا سا کوریج مجھے مل جائے اور یہ بیلنس ہو جائے اور جہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے گری ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کنسیلر لگایا تھا تو وہاں پہ اسے سیٹ کرنے کے لئے میں کومپیکٹ یوز کر رہی ہوں جب بھی آپ ایسے پروڈکس لگاتے ہیں جب بھی آپ کا چہرہ ایون ہو جاتا ہے تو چہرہ گول لگتا ہے تو تھوڑا سا ڈائیمنشن دینے کے لیے تھوڑا سا نوز پہ چیکس پہ اور آپ کے ٹیمپلز پہ آپ تھوڑا سا کونٹورنگ کر لو آپ کی جوال لائن پہ اور جہاں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ میرا چہرہ بڑا دکھ رہا ہے تو اسے کونٹور کر کے میں اسے تھوڑا سا سلم کر دوں تو آپ کونٹور ضرور کریں نیکسٹ یہاں پہ میں اگدم میرے ہائی پوائنس ہوں میں اپل آف چیک کو آوائیڈ کر کے جہاں آپ دیکھ رہے میں وہاں پہ ہی بلش کر سوڑا میرا جو چیک ہے تھوڑی سی لفٹ لگے اور آج کل یہ بہت زیادہ ٹرنڈ میں ہے اور اچھا بھی ہے کہ جب بھی آپ کو چہرہ بہت بڑا لگے تو آپ یہ ٹیکنیک یوز کریں آپ کا چہرہ لفٹ لگے گا تھوڑا سا اور گلو کے لیے بس تھوڑا سا ایک دم ہائی لائٹر اپلائی کریں اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ بڑھتی ہوں میرے آئیز کی طرف جہاں پہ میں نے کنسیل نہیں لگایا ہے آئیل شیڈ یوز کیا ہے بس تھوڑا سا میری آئیلٹ کو اچھا دکھنے کے لیے اب یہاں پہ اس کے بعد میں جب میرے لٹ پہ لگاتی ہوں آئیلٹ پہ تو لوگ لیش لائن پہ بھی سیم پروسیجر کروں گی صرف وہ براؤن شیڈو ہی اپلائی کروں گی کاجل میں صرف آئیلٹ کے اوپر لگا رہی ہوں جیسے آپ دیکھ رہے میری واتر لائن پہ میں کاجل نہیں لگاؤں گی بس تھوڑا سا میرے جو لاشز ہے اسے ڈیفائن کرنے کے لئے اسے اور ہلدی دکھانے کے لئے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں میرے آوٹر کارنس پہ زیادہ اور اینر کارنس کو تھوڑا سا اور تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کے لئے میں اینر کارنس پہ بھی اسے اپلائی کروں گی مدھر میرے واتر لائن پہ نہیں اپلائی کروں گی اگر آپ فیک لاشز نہیں پہننا چاہتے تو مسکارا بہت اچھا سے اپلائی کرے اور ایک ایک ہیر پہ مسکارا لگنا چاہیے سو داٹ ایک فیدر لاش لگے آپ کی آپ اس کی ٹپ سے بھی اپلائی کرے تاکہ بہت اچھیا سے اپلیکیشن ہوتا ہے اور آئیز بہت اچھی لگتی ہے نیکسٹ میں یوز کر رہی ہوں ریولون کا یہ نیوڈ شیڈ صرف میری لیپ لائن کو ڈیفائن کرنے کے لئے آپ کو شاید کلر دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا بس خالی میری لیپ لائن کو ڈیفائن کرنے کے لئے میں نے کلر یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے مس کلیر کا نمبر سیونٹین یہ بہت اچھا شیڈ ہے نیوڈ ہے اور آپ کی سکن کو بہت اچھا سے میچ کر لے گا تو گائز یہاں پہ میرا میک اپ ہوتا ہے دن تھوڑا سا میں سپری کیا ہے میرے پاور پاپ پہ اور اسے سیٹ کر رہی ہوں تاکہ پورا میرا میرا اپ سیٹ ہو جائے تو گائز یہ ہے میرا کمپلیٹ میک اپ لک جہاں پہ آپ نے میک اپ کیا ہے نہیں کیا سامنے والا سوچتے رہ جائے گا ہاں شاید لپسٹک تو لگائی ہے اور آئی بروز بھی کی ہے تو آپ ایسا میک اپ کریں جو بہت ہی ناشرل لگے گا بہت ہی بھی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہے کوئی بھی یہ لک کر سکتا ہے اگر آپ میرا میک اپ اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں تھانکس پور ووچ آج